نیو میٹریٹی گجر خان کو جو ہے وہ نو سی جاری کر دیا گیا ہے اسلام علیکم برز اسم حافظ محمد احمد from the platform of close check نیو میٹریٹی گجر خان کی نو سی کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ آپ کے سامنے لے کر آپ کے سامنے آیا ہے ملک بلال صاحب کا بھی آپ نے ایک انٹریو سن لیا ہوگا اس حوالے سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ نیو میٹریٹی گجر خان کو جو ہے وہ نو سی جاری کر دیا گیا ہے اپنی پہلے ویڈیوز کے اندر بھی میں نے بتایا چونکہ اینو سی تو ہوئی جانے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے چیزوں میں آپسین ڈاؤنز آتے ہیں کمپنی کو بقاعدہ طور پر ایڈیویلپمنٹ کی اجازت دے دی گئی ہے اینو سی نمبر جو آپ میرے سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آر ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ اس کو ویری فائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک بڑی اناؤنسمنٹ ہے اس کی وجہ سے چیزوں کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ریٹس کے اندر جو ہے وہ گین آئے گا انشاءاللہ تعالی اور اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ اینو سی لینا کوئی آسان نہیں ہوتا چونکہ ایک بڑا زلہ ہے اس کے ساتھ کیپیٹل لگتا ہے تو جڑوا شہر ہیں اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ آدارے انوالو ہوتے ہیں وقاعدہ اس کی ٹوپوگرافی ہوتی ہے سوائل ڈسٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ کمپنی کی ڈیویلپمنٹ اور آدارہ ہے وہ دیکھتا ہے کئی آدارے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جا کے ایک مشتر کا فیصلے میں پہنچتے ہیں اس کے بعد سیڈی کا انویسی جاری ہوتا ہے انشاءاللہ نیو میٹریٹی جو ہے وہ اس میں ایک انویرمنٹ ہے انویسی جس طرح انہوں نے کھاریاں میں لیا تھا وہ بھی انشاءاللہ یہاں سے اٹین کرے گی اس میں جو ہے وہ کئی لاکھ پودے جو ہیں وہ لگا چکے ہیں اور آگے آنے والے وقت میں نیو میٹریٹی کی جو خاص طور پر ڈیویلپمنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں چونکہ میں بیریٹن لاہور میں رہتا ہوں تو بیریٹن لاہور کو اور میں نے بیریٹن پینڈی کو بھی دیکھا ہے لیکن جو ڈیویلپمنٹ سٹینڈرڈ ہے وہ ڈی ایچے سے بھی اور بیریٹن سے بھی زیادہ بہتر ہے ان کی لائٹس کو آپ دیکھ لیں منٹیننسی وغیرہ جو ہیں وہ باقی بیریٹن سے بھی زیادہ بہتر ہے باقی بیریٹن سیلف جو ہے وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے لیکن نیو میٹریٹی گوجر خان کے اندر جو آیا ہے اور ساتھ چونکہ بڑا ذلہ لگتا ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ایک بہت اچھی اس میں جو ہے وہ گروت دیکھیں گے شورٹ ٹیم کے اندر اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں اس میں پانچ سات دس اور چودہ مرلہ کے چودہ مرلہ اور ایک کنال کے جو خاص طور پر پر پلوٹس ہیں ان میں شورٹ ٹیم کے اندر آپ کو گین دیکھنے کو ملے گا بیس ساری کو سوسائٹی بقاعدہ ایک بڑی سیمنی کرنے جاری ہے جس میں آپ کو لائف بیلٹنگ دیکھنے کا موقع ملے گا وہ تمام انویسٹرز ڈیلرز اور جو کمپنی کے ریلیٹرز ہیں ان کو کمپنی نے جو ہے وہ اوپن دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور کمپنی جو فیر بیلٹ کرتی ہے اس کو جو ہے وہ آپ آن لائن وہاں پر لائف دیکھ سکیں گے جو لوگ نہیں آ پائیں گے وہ فیس بک پیج کے اوپر جو ہے وہ کمپنی کے اس کو لائف دیکھ سکیں گے پانچ ملہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کافی تیزی چل رہی تھی لیکن دس اور سات اور چودہ ملہ کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں یا ایک کنال کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں فیوچر میں ان کے ریٹس جو ہیں وہ پانچ ملہ سے زیادہ گروہ کریں گے جس ایریے کے اندر لوگ رہتے ہیں کیونکہ یہ گجر خان کے اندر سسائیٹی ہے تو دیفنیٹلی یہاں پر جو لوگ آئیں گے وہ یا تو صحابہ سے آئیں گے رہنے کے لیے یا لوگ آئیں گے اٹس اف گجر خان کے تو گجر خان کے جو لوگ رہنے آئیں گے تو عام طور پر جو پریکٹس ہے کھاریاں کے اندر بھی ہماری وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس اردگرد کے جو گاؤں ہیں ادھر لوگوں کے پاس جو اپنی جگہ ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں جن جگہوں پر رہائش پذیر ہیں وہ کم از کم تین کنال چار کنال یا دو کنال کی کم از کم جو ہے ان کی گھوٹی ہوتی ہے اس گھر کے اندر جو ہے وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں تو یہ سوسائیٹی ہے چونکہ یہاں پر آپ کو جو رکبہ ہوتا ہے جو پر سکیر فٹ آپ کے ساتھ جو تاہی ہوتا ہے وہ دو سو پچیس سکیر فٹ کا رکبہ جو ہے وہ پر مرلا کے حساب سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر عام طور پر اوپن ایڈیا کے اندر دو سو بہتر سکیر فٹ کا رکبہ ہوتا ہے تو وہ لوگ بڑے گھروں کے اندر رہنے کے عادی ہوتے ہیں خاص طور پر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے بھی میں بات کروں تو وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے گھروں کے رہنے کے عادی ہیں باہر بھی اور یہاں پر بھی تو ہمیں یہاں پر جو خاص گین دیکھنے کو ملا ہے وہ یہاں پر سات دس اور ایک کنال کے اندر ایک دیکھنے کی چیز یہ ملی ہے کہ یہاں پر چیزیں آلموسٹ جو ہے وہ ڈبل ہوئی ہیں اور ڈبل سے بھی اوپر چیزیں گئی ہیں ورن ہنٹین پرشنٹ ورن ہنٹین ٹونٹی پرشنٹ تک ڈیر سال کے اندر چیزیں گروہ کی ہیں تو اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فیوچر آنے والے وقت کے اندر جو گزر خان کے رہشی ہیں جو وہ یہاں پر گھر بنائیں گے تو فوری طور پر یہاں پر جو ہے وہ جو بڑے پلوٹس ہیں ان کو گین ان میں گین دیکھنے کو ملے گا خاص طور پر دس اور سات مرلہ کی جو ہے وہ ایک میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پر پرائسیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوں گی اس کے علاوہ ہم بات کروں کمپنی جو بیس تاریخ کو بیلٹ کرنے جاری ہے آٹھ مہینوں کے اندر کمپنی اس کا آپ کو پوزیشن بھی دے گی اس کے علاوہ کمپنی جو اس میں فیچرز رکھے ہیں وہ گلو پارک بلکل سوسائیٹی کی مین انٹرنس کے اوپر اسی طرح ایک بڑا گلو پارک بنایا جائے گا میریکل گارڈن جو ہے وہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی جب سوسائیٹی اس کو بنا دے گی تو لوگ اس کو خاص طور پر گزرتے ہوئے لوگوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ سپورٹ بن جائے گا مطلب ایک آرامگا بن جائے گی لوگ اس کو یہاں پر روک کے خاص طور پر دیکھا کریں گے تو یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی ایک چھوٹا سا انیلیسز تھا اور اس کے علاوہ انو سی کے حوالے سے اپڈیٹ تھی مزید ریٹس کے حوالے سے اپڈیٹ کے حوالے سے اور باقی تمام چیزوں کے حوالے سے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی بوکنگ زیادہ ہمارے پاس ذاری رہیں گی آپ بلکل بوکنگ کے حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نیکش میڈیو تو کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ